دوستو دوہجار اکیس ایگزامنیشن کے لیے آپ کے جو موڈل پیپر ایک راجنیتی ویگیان کا اور موڈل پیپر دو راجنیتی ویگیان کا دونوں ہی ہم اس پیپر کو ویڈیو میں دیکھیں گے تو بنے رہے اس ویڈیو کے انتک اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں ہر چیز ایویلیبل کرا دی گئی ہے چاہے آپ کے موڈل پیپرز ہوں یا پھر آپ کے ایکزام پیپرز ہو پریبیئیس یئر کے سولوشنز ہوں اور بورڈ کے ٹوپرز کی آنسر سیٹ سب کچھ ایویلیبل ہے ان کو دیکھ کر کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ٹوپرز کیسے لکھتے ہیں کس طرح سے لکھتے ہیں آپ راجنیتی ویگیان کی بھی کوپی دیکھ سکتے ہیں ٹوپر کی انہوں نے کیسے لکھا ہے آپ انگلیس کی کوپی دیکھ سکتے ہیں آپ ہندی کی کوپی دیکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی سبجیکٹ کا کوپی دیکھ سکتے ہیں جو کی سارے کی ساری لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں ہیں اگر آپ کو کوئی لنک نہ ملے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیجئے ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے اپنے دوستوں کے شارع شیئر ضرور کریے تاکہ ان کی بھی مدد ہو پائے ان کو پتا نہیں ہوگا تو ان کی بھی آپ بھلا کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں اس کورونا ٹائم میں اس کال میں آپ کے سکول کھلنے کی سمبھاؤنہیں بلکل نہ کے برابر ہے دو سو پرسنٹ نہ بول رہا ہوں میں دو سو پرسنٹ یعنی کہ اس ڈائریکٹ اب آپ کے اگزام ہوں گے تو پڑھتے رہیے اور بڑھتے رہیے جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں آپ کے سپورٹ پورا کرتے رہیں گے تھانکیو ویری مچ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کوششنز کو فٹا فٹ دیکھ لیتے ہیں کیوبا پرشک پاستر سنکٹ کب پن ہوا دوسرا سیت یود کے پرتی بھارت کا سروپ کیسا تھا دونوں پیپر دیکھیں گے موڈل پیپر ایک اور موڈل پیپر دو دونوں دیکھیں گے اس میں تیسرا ہے دو دروے دیش کون کون سے ہیں چوتھا ہے برلین جرمنی کی دیوار کب توڑی گئی اور آپ کو بتا دوں سارے سیٹس آپ کو دیکھنے ضروری ہیں چاہے آپ کے کوششن پیپرس ہو یا موڈل پیپرس ہو ہر سیٹ میں آپ کے کوششن جو ہیں اسٹارٹنگ کے پندرے سے بیس کوششن جو ہے الگ الگ آتے ہیں باقی لاشٹ کے کوششن سے ہم ہوتے ہیں لیکن اسٹارٹنگ کے کوششنز الگ الگ ہوتے ہیں سبھی سیٹس میں اس کے بعد میں پانچوہ کوششن نے سمارٹ بم کا استعمال پہلی بار کس یود میں کیا گیا چھٹا الکائدہ کیا ہے ساتوہ چینی ارتویستہ کے بارے میں کیا انمان لگایا جا رہا ہے آٹھوہ سارک کا پورا نام لکھنا ہے نوہ آپ بینہ پاسپورٹ اور ویجا کے کس پڑوسی دیش میں آ جا سکتے ہیں دسوہ نو سوطنتر دیشوں کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ہے کیا ہے وہ آپ کو بتانی ہے کچھ کچھ میس پرنٹ بھی ہو سکتی ہے پیپر میں تو آپ ان کو دھیان رکھیں گے میس پرنٹ اپنے بک سے میچ کر لیں گے گیاروہ ہے سین نے گھٹ بندن سے کیا تات پر رہے ہیں باروہ ہے آدھنی کرن کی شروعات کہاں سے ہوئی تیروہ ہے ایک سے ادھک دلو کا ہونا کس پرکار کے شاسن پرنالی کی وشیستہ ہے چودوہ ورتوان میں نیتی آیوک کے ادھکش کون ہے تو یہ کوششن بار بار پوچھا جا رہا ہے نیتی آیوک کے ادھکش ہمیسہ جو ہے پردھان منتری ہوتے ہیں اور ابھی فیلحال ہمارے ورتوان میں پردھان منتری نارندر موڈی ہیں یاد رکھیے گا نیتی آیوک کے ادھکش ہمیسہ پردھان منتری ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی سمیں میں کوئی بھی پردھان منتری ہے اس کا نام دکھ دینا ہوتا ہے آپ کو تو اگر ابھی ہمارے ورتوان میں پردھان منتری موڈی جی ہے تو ان کا نام دکھنا ہے پندروہ کوششن دمیلک مین آف انڈیا کے نام سے کون لوک پریے تھے سولوہ سنڈیکیٹ کیا ہے ستروہ کس مقدمے میں سمیدھان کے مول بھوت دھاچے کی دھاڑنا کا جنم ہوا اٹھاروہ آپات کال کی گوشنا کب کی گئی کر سکتے تھے لیکن یہ بھی ہم نے ایک بار کیا تھا اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہے ایک بار کیوں دو بار ہو چکا ہے لیکن ایک بار آپات کال کی گوشنا ہوئی تھی انیسوا ہے رام جن بھومی آندولن کیا ہے اور بیسوا ہے گڑ بندن کسے کہتے ہیں اب دوسرا جو پارٹ ہے اس میں دیکھتے ہیں کسوا کوششن اس میں ہے آپ کا جو ہے تین تین نمبر کے کوششن ہے دو دو نمبر کوششن ہے ایشیا دکشن ایشیا کے دیش بھارت کو باہو بلی سمجھتے ہیں جو اس چھیتر کے چھوٹے دیشوں پر اپنا دب دبا جمانا چاہتا ہے اور اندرونی معاملوں میں دکھل دیتا ہے ان دیشوں کے سوچ کے لیے کون کون سی دو باتیں جمع دار ہیں بائیسوا ہے ویسوی کرن کے سفلتہ کے لیے دو سجھاؤ دیجئے اور تیسوا ہے نیوارک نظر بندی کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے اس کے بعد میں چار کوششن ہے چار چار نمبر کے ان کو دیکھتے ہیں تو جو بھی آپ کے جو کوششن ہوتے ہیں جیسے دو نمبر کے ہیں تو اتر سیما اس کی تیس آپ کی جو ہے ایک نمبر کے جو ہے اس میں کوئی دکت نہیں لیکن دو نمبر کی لگ بگ اتر سیما تیس سبد ہوتی ہے تیس سبد یعنی کی لگ بگ دو سے تین لائنیں ہیں آپ ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں اگر اتر اس کوششن کا اتر زیادہ نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ بھی چار ورڈ میں بھی اگر اس کے اتر ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد تین نمبر کے جو کوششن ہے ان کی جو اتر سیما ہے وہ پچاس سبد ہوتی ہے اور جو چار نمبر کے کوششن ہے ان کی اتر سیما ہے جو اسی سبد ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہے آپ کے جو نمبروں کے حساب سے سبدوں کی سیما جو کی پیپر کے سٹارٹنگ میں بھی کبھی کبھی لکھا ہوتا ہے یہ ہر اگزام میں آپ کو بتائی جائے گی کہ آپ کا پیپر میں جو سبدوں کی سیما کیا ہے کتنے نمبر کے کوششن میں کتنے سبدوں کی سیما ہے چلیے پچیسوہ ہے بھارت اور سوویت سنگ کے سمبند بہو آیامی تھے کنی چار بندیوں میں سپسٹ کیجئے چھبیسوہ ہے ساماج بادی دل اور کمیونیسٹ پارٹی کے بیچ انتر سمجھائیے ستائیسوہ ہے جن آندولن سے ہمیں کیا سبق شکشہ ملتی ہے یہ بتانا ہے اس کا بات بڑے کوششن جو ہیں ان کی بات کریں جیسے کہ میں نے بتایا ملکوں کی شانتی اور سمردی چھیتری آرثک سنگٹھنوں کو بنانے اور موجود مجبوط کرنے پر ٹکی ہے اس قطن کی پسٹی کیجئے اتھوہ میں آیا آج کی چینی ارثویستہ نیانتریت ارثویستہ سے کس طرح الگ ہے اس پسٹ کیجئے ٹونٹی نائنٹ کوششن ہے پریاورن سنرکشن کی آسکتا کیوں ہیں اتھوہ میں ساجی جمعیداری لیکن الگ الگ بھومکائے سے کیا بھی پرائے ہیں ہم اس بیچار کو کیسے لاغو کر سکتے ہیں تیسوہ ہے بھارت بیبھاجن کے بعد بھارت میں بلے ہوئے نیملکیت پرانتوہ دیسی ریاستوں کو نقصے میں درسائی ہے جو کہ یہاں پر آپ کو درسان ہے یہ رہا بھارت کا مانچتر تو ان میں آپ کو جونہ گھڑ منیپور ہیدراباد جمہو کاشمیر گوہ میسور گوالیہ رادی کو دکھانا ہے یا تو پھر آپ راجنیتی مانچتر آپ کو جب ملے گا تو اس میں آپ کو نیملک جو ہے ان کو درسان ہے کوئی بھی پانچ تو جیسے گجرات ہریانہ میگھارلے چھتیس گھڑ اتراکھنڈ تیل لانگنا اور جھارکھنڈ اتیادی ہیں جن کو درسان ہے اس کے بعد آجئے نیکسٹ کوشن پہ تو انیس سو ستر کے دسک میں اندرہ گاندھی کی سرکار کن کارنوں سے لوگ پریے ہوئی تھی کوئی پانچ بتانے ہیں اتھوہ میں کانگریس پارٹی کی پنویستہ پنستھاپنا کے لیے اٹھائے گئے کنی پانچ قدموں کا اولے کیجئے اور لگو تر یہ جو کوشن ہے ان کی دیکھیں تو یہاں پر 32 نمبر کوشن پوچھا گیا ہے بھارت کے ناغرک کے روپ میں سرکشہ پریشت کی ستھائی سدسیتہ کے پکش کا سمرتن آپ کیسے کریں گے اپنے پرستاو کا اوچتے صد کیجئے اتھوہ ہے کیا سنیوکت راستر سنگ امریکی پربوتوں کے بیرد سنتلن کاری بھومی کا نیبھا سکتا ہے سنیوکت راستر سنگ کی بھومی کا کا ملیانکن کیجئے تیس تیسوہ کوشن ہے اگر آپ کو بھارت کی بیدیش نیتی کے بارے میں فیصلہ لینے کو کہا جائے تو آپ ان کی کن تین باتوں کو بدلنا چاہیں گے آپ کی اس کی کن تین باتوں کو بدلنا چاہیں گے یا تتھا کن تین پہلووں کو آپ برقرار رکھنا چاہیں گے ترک آپ کو دینا ہے اتھوہ ہے بشو راجنیتی میں گھڑ نرپیکش آندولن کی کنہ تین اپ لبدیوں ایوم تین اسفلتاؤ کا ورنن آپ کو کرنا ہے چون تیسوہ جو کوشن ہے اس کی بات کریں تو اس میں ہے ہر شیطری آندولن الگا وادی مانگ کی طرف اگرسر نہیں ہوتا اس قطن کی آپ کو بیاکیا کرنی ہے اور اتھوہ میں آئے اسم آندولن سانسکرٹک ابھیان اور آرثک بچھڑے پن کی ملی جولی ابھیبکتی تھا اس کی بیاکیا کرنی ہے اب سیٹ نمبر دو دیکھتے ہیں تو اس میں کون کون سے کوشنس آئے تھے دیکھئے اتری کوریا کا سمبند کس گھڑ سے تھا اور ناٹو کی ستھاپنا کب ہوئی پچیس دسمبر انیس سو اکیانوے کو کیا گھٹنا گھٹی اور پیرسترو ایکا کا کیا آرت ہے ایک دھروویے ویشتہ کیا ہے آپریشن ایراکی فریڈم کیا ہے اور آشیان یعنی کی ایسیان بولتے ہیں ہم اس کو کا پورا نام لکھنا ہے آپ کو اور سفاٹا کا پورا نام آپ کو بتانا ہے اس کے بعد میں نوہا ہے پوری پاکستان کے روپ میں کس دیش کو انیس سو اکتر سے پہلے جانا جاتا تھا اور دسوہ ہے سورکشہ کا ارث لکھیے گیاروہ ہے بیسو ویعاپی کی نہیں ایک خطرے کا اولیک کیجئے باروہ ویشتہ ویشتہ کرن کا سمبند کس سے ہے اور تیروہ ہے سوطنتر پارٹی کب اس اسطیتیو میں آئی اور اس کا نتوتو کس نے کیا یہ آپ کو بتانا ہے تیروہ کے بعد میں چودوہ جو کوششن ہے وہ پوچھا گیا بھارت میں بکاس کے کون سے موڈل اپنائے گئے پندروہ ہے چک بندی کا ایک لاب لکھیے سولوہ ہے گریبی ہٹاؤ کا نعرہ کس نے دیا ستروہ ہے انیس سو اکتر اسوی میں مورا رجی دیسائی کے اسطحان پر کسے پردھان منتری بنایا گیا اٹھاروہ ہے آپات کال کی گوشنا کس پردھان منتری کے سمیں میں ہوئی انیس سوہ ہے منڈل آیوگ کی ستھابنا کب کی گئی اور بیسوہ ہے رجگ یا ڈی اے کیا ہے آپ کو بتانا ہے اس کے بعد میں جو دیکھتے ہیں کس دکچے کو مجبوط بنانے ہیتو دو سجھاو دیجئے بائیس وہ بیس و کے میک ڈو نالڈی کرن سے کیا سمجھتے ہیں یہ بتانا ہے تیس وہ پھر سنسر شپ کیا ہے اس کا ارث بتانا ہے آپ کو چو بیس وہ ہے سیت یود سے ہتھیاروں کی ہوڑ اور ہتھیاروں پر نیانترن یہ دونوں ہی پرکریا پیدا ہوئی ان دونوں پرکریا کے کیا کرن تھے کوئی چار آپ کو بتانا ہے پچیس وہ شاک تھی کیا تھی کیا سامن واد سے پونجی واد کی طرف سنکرمن کا یہ سب سے بہتر طریقہ تھا ترک دی یہ کوئی بھی تین چھ بیس وہ مدان کے بدلتے طریقوں پر ایک نبند لکھئے ستائیس وہ آند پردیس میں چلے شراب تاڑی ویرودھی آندولن نے دیش کا دھیان کچھ گمبیر مددوں کی طرف کھیچا یہ مددے کیا تھے کوئی چار آپ بتانے ہیں اس کے بعد اٹھائیس واج کوششن ہے تو اس میں ہے آپ کا ایک انمان ہے کہ چین دنیا کی سب سے بڑی ارث سکتی ہوگا چین کیا ہے کوئی پانچ آپ کو بتانے ہے چین ارث ویستہ دو ہزار چالیس تک بانا جا رہا تھا کی ہوگا لیکن اب کیا ہے آت نیر بھارت بن رہا ہے اور دوسری جو دیش ہیں وہ بھی اپنے چیز کو اپنی طرف کھیچ رہے ہیں چین سے ہر چیز گائب ہو چین اب دو ہزار چالیس تک شاید ہی سب سے مزید آرث ویستہ بن پائے ایسا پوسیبل ہونا تھوڑا مسکل لگ رہا ہے اب بھارت اپنے قدم پہ چل رہا ہے 29 بھبین دیش کے سامنے گمبیر چنوٹی ویسوک پریاورن کو کوئی نقصان پہنچ بے غیر آرثی وکاس کرنے کی ہے یا کیسے ہو سکتا ہے کوئی پانچ بتانے آتھو پریاورن کے خطرے ویشوک راجنیتی کے لئے چنطک کیوں ہیں کوئی بھی پانچ بتانے ہے تیسوہ ہے راج پور نگٹھان آیوک کا کام کیا ہے اس کی پرمک شفارش کیا تھی کوئی بھی پانچ بتانے آتھو ہے کہا جاتا ہے کہ راشت ویعاپ ارث میں کلپ سمودائ ہوتا ہے اور سرب ماننے بشواس اتحاس راجنیتک آکانش اور کلپ ناؤ سے ایک ستر میں بندہ ہوتا ہے جن کے آدھار پر بھارت ایک راشت ہے کوئی بھی پانچ آپ کو بتانی ہے 31 بھارت کے راجنیتک جو مانچ درسان ہے مدراز کیرل اتر پردیس بیہار گجرات مہراش پنجاب یہ سب ہی پانچ آپ کو درسان ہے اتھوہ میں مانچ مانچ میں 1967 کے ویدان صبح چناؤ کے پرنام کو چن نت کرنا ہے تین گیر کانگریسی راججے دو کانگریسی راججے یہ آپ کے آپ شن سے یہ ان کو کرنا ہے اب اس کے بعد میں آجئیے پانچ سنگ 32 جو ہے اس کی بات کریں تو حالان کی سنیوکت راجج سنگ کو روکنے میں نا کامیاب رہا ہے لیکن بیبھن دیش ابھی بھی اسے بنائے رکھنا چاہتے ہیں ایک اپری سنگ منانے کے کیا کارن ہے کوئی چھے آپ کو بتانے ہے سنیوکت راج سنگ کے پرمک انگ کے گٹھن و کارے کا ورنن آپ کو کرنا ہے 33 نم ڈکھت پر ٹپنی لکھنی ہے بھارت کی پرمانو نیتی اور بیدیش نیتی پر سرو سہمتی اتھو میں تبت بیواد اسی راج کے بیچ تناو بڑھنے کے کارن بن سکتے ہیں تک سہیت اتر دیجئے اتھو میں آیا ہے دکشن آندولن کا اُلے کیجئے تو یہ تھا آپ دونوں سیٹ آپ سمجھا ہوگا جیسا میں بتائے آپ سارے سیٹ سب مل جائیں گے سب دیکھ کر بڑھی تیاری کیجئے ٹوپرز کی کوپی دیکھ نہ نہ بھولی ہر سب جیکٹ کی کوپیاں مل جائیں جن کو دیکھ کر آپ یہ بسواز کیجئے بہت فائدہ ہونے والا ہے اگزام میں لکھنا کیسا ہے آنسر کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے تو سب کس سمجھ بس ایسی رائٹنگ ہونی چاہیے یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ سات وی آٹ وی بچہ بھی پڑھ لے تو آپ کی رائٹنگ سہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رائٹنگ آپ کی امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ ہے میں سمجھانا کی آپ نے کیا لکھا ہے اگر کو گصہ آتا ہے اور وہ آپ کے مارک سکار دیتا ہے بس اتنے ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ صاف لکھیں صاف کا مطلب اچھا لکھیں جس کو کوئی سمجھ پائے اور جس کی رائٹنگ اچھی ہے اس کو کہنا نہیں کیا تو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنی بہت شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولے